ساسوائی پنہو قلحہ جسے میری قلات بھی کہا جاتا ہے، ایک تاریخی مقام اور سیاحتی مقام ہے، تربت شہر کے قریب تربت تحصیل، کیچ، بلوچستان، پاکستان، قدیم آثار قدیمہ اس قلعے کے قریب واقع ہے جس میں قدیم قبریں موجود ہیں، قبروں میں کھلے عام انسانوں کے کنکال بچھا دیے جاتے ہیں۔ قلحہ اب مادوم ہونے کے دہانے پر ہے، میر قلات آثار قدیمہ کی تاریخ تیسری ہزار سال قبل مسیح کی ہے۔ اس نام کا ترجمہ خود پرنس کے قلعے سے کیا جا سکتا ہے؟ لفظ میر عربی نصب سے نکلا ہے، جس کا مطلب شہزادہ ہے اور لفظ قلات قلحہ کے لیے عربی اور فارسی لفظ ہے، سے نکلا ہے۔ پاکستانی سوبہ بلوچستان میری قلات کو اکثر وادی کیچ کا سب سے اہم آثار قدیمہ کے طور پر شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ صرف ایک چھوٹے حصے کی نمائندگی کرتا ہے، پورے خطے کی۔ میری قلات کے مقام کی خدائی بی ایسویں صدی کے آخر میں ہوئی، ابتدائی طور پر آبادکاری کے آثار ظاہر ہوئے جو کی مٹی کی اینٹوں اور پتھروں کے دھانچے پر مشتمل تھے۔ ڈیٹنگ کے مختلف طریقوں کے ذریعے، ماہرین آثار قدیمہ نے اس مقام کو وادی سند کی تہذیب کے آگاز 2500 سے 1099 قبل مسیح سے منصوب کیا، اسے تیسری صدی قبل مسیح کے دوسرے نصف میں رکھا۔ ماہر آثار قدیمہ رولینڈ بی سنوال کی قیادت میں، خدائی کا مقصد سائٹ کے طبقے کے ساتھ ساتھ اس کے پیلیو اقتصادی اور پیلیو ماہولیاتی تناظر کو سمجھنا تھا۔ یہ نتائج جنوبی ایشیا میں چلکو لیتھک اور کانسی کے دور کے ادوار کو سمجھنے کے لیے اہم ہیں اور خطے کی پہلی شہری تہذیب کے بارے میں بصیرت فراہم کرتے ہیں۔